بسم اللہ الرحمن الرحیم بے اولاد جوڑوں کے لیے آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی مفید ہے اور بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا ہے یہ قرآنی کرشماتی آسان وظیفہ ہے وہ جوڑے کہ جو علاج بھی کرواتے ہیں ان کی رپورٹس بھی ٹھیک آتے ہیں اور شادی کو بھی ایک عرصہ ہو چکا ہے مگر ابھی تک امید نہیں ہے بچہ نہیں ہے اگر وہ یہ وظیفہ کریں ہم نے یہ وظیفہ بے شمار لوگوں کو بتایا اللہ کی مربانی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے قرآن مجید جو ہے یہ کتاب ہدایت بھی ہے یہ کتاب شفا بھی ہے تو قرآن مجید کی سورہ حشر اٹھائیس ماں پا رہا ہے اس کی آخری آیت یہ پڑھنی ہے اس وظیفہ کے دو پورشن ہیں ایک یہ صرف خاتون یعنی عورت نے پڑھنا ہے اور ایک جو پورشن ہے وظیفہ کا وہ میاں بیوی دونوں نے وہ وظیفہ کرنا ہے یا وظیفہ پڑھنا ہے سب سے پہلے جو دونوں نے وظیفہ کرنا ہے میاں اور بیوی دونوں نے وہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھیں سلام پھیر کر فرض پڑھنے سے پہلے اول آخر تین مرتبہ درود پاک درمیان میں نبوے مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک سو ایک بار السغفر اللہ ربی السغفر اللہ ربی اور پھر تین دفعہ دروشی پڑھ دیں اور جب یہ اس سے اغفار کریں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ہونے والے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں باقیدہ دل سے توبہ کریں اس سے اغفار کریں اور یہ وظیفہ کر کے پھر فرض پڑھیں اور فرض پڑھنے کے بعد اللہ جللہ شانو سے خوب دعا کریں اس وظیفہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ صرف خاتون نے کرنا ہے وہ صرف عورت کرے گی وہ کیا ہے سورہ حشر کی آخری آئیم قصہ اٹھا اس میں پا رہا ہے یہ آئیم قصہ ہے اس آئیم قصہ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے شروع میں اور گیارہ مرتبہ آخر میں درمیان میں اللہ جللہ شانو کے چار اسمائے گرامی ہیں جو اس آئیم قصہ میں آئے ہیں وہ کیا ہے یہ ایک سو ایک بار پڑھنے ہیں یعنی شروع میں سورہ حشر کی یہ آخری آئیت گیارہ بار پڑھنی ہے درمیان میں اللہ جللہ شانو کے یہ چار اسمائے گرامی سریعہ اسے کہ ان کے ساتھ یا لگا لے یا اللہ یا خالق یا باریو یا مصورو درمیان میں ایک سو ایک بار یہ چاروں اسمائے گرامی اور آخر میں پھر یہ آئیم قصہ گیارہ بار پڑھنی ہے یہ خاتون نے کرنا ہے صبح اور شام پڑھیں اور اللہ جللہ شانو سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ جللہ شانو اولاد کی نعمت سے ضرور مالہ مال فرمائے گا آپ سے گزارش ہے کہ دوسرے لوگوں کے فائدہ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے